خوشیوں کا زمانہ شروع ہے اب شادیوں کی بہار آئے گی مجھے سب اتنا کہنا ہے کہ شادی میں دولت لٹانے کا کام مت کیجئے گا شریعت کو بچانے کا کام کیجئے گا چاہے آپ کا ڈیکوروشن دس لاکھ کا ہو اور کھانے کی پلیٹ ایک ہزار کی ہو یہ سب کا اثر حال سے نکلنے کے بعد ختم ہو جائے گا لیکن اگر اسراف ہے تو اس کا عذاب باقی رہ جائے گا لوگوں کی تعریفیں جہنم کے عذاب سے بچنے کا سبب نہیں بنے گی اپنی شادیوں میں دولت کے نمائش کم کریں اسلام کے نمائش زیادہ کریں اہلِ بیعت نے سادگی کا درس دیا ہے سادگی کا درس دیں شادی کر کے تھوڑا سا ڈیکوروشن کم کر کے اگر ہم اسی پیسے سے چار غریب لڑکیوں کی شادی کرا دیں تو جب تک یہ پاکیزہ نسل باقی رہے گی ہمارے دیہوے پیسے کا اثر باقی رہے گا ورنہ یہ ڈیکوروشن بھی ختم ہو جائے گا اور اچھا کھانا بس اس کا اثر صبح تک رہتا ہے صبح کے بعد بہہ جائے گا پیسہ بھی بہہ جائے گا چیزیں بھی بہہ جائیں گی کیوں نہ ہم تھوڑا سا بچا کر کے اہلِ بیعت کے کسی غریب لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیں جو اس لئے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی جہیز دینے والا نہیں ہے وہ غریب اس لئے اپنی لڑکی ہاتھ پیلا نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کے پاس دس باراتیوں کو کھلانے کا نہیں ہے ہمارے کیا دعوتیں ہوتی ہیں سو آدمیوں کو کھانا پھیک دیا جاتا ہے اور غریب دس آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا پاتا تو کیوں نہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے شادیوں میں انا کی نمائش کم کریں دولت کی نمائش کم کریں دین کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ خدا بھی خوش ہو رسول بھی خوش ہو اور دعائیں بھی ملیں